التماس سے دعا رائے حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وعنی ولیک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا عبائی فی خازِ حصاتِ وفی کل سا مساتِ لیلی بن نحار ولیم وخافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا عطا تُس کے نحو ارزا کتون وطمتِ او فی خا طبیقہ یا رب محمد وعلا محمد صلی اللہ محمد وعلا محمد واجل فرج آل محمد درود برعظمتِ آل محمد اعوذ باللہ احنا الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام واللہ نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوس افضلِ الْاوَّلِينَ وَاشْتَفِ الْآخِرِينَ الرَّسُولِ الْمُسَدَرْ مِحْمُودِ الْأَحْمَدِ خَاطَمِ الْأَحْمَدَ بِزْزَهْرَاءِ مُحَمَّد اللہ الرحمن 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 الرحیم جسے جیسا درود آتا ہے وہ سارے زحمت کرو یار اللہ اللہ الرحمن 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 ذاتِ حدیت نے اتشاق فرمایا لوگ یہ گمان کرتے ہیں لوگ اس زہم میں مبتلا ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا امتحانات میں نہیں ڈالا جائے موضوع بالکل معمول سے ہٹکے ہیں یعنی ایمان کے بعد اتمنان کی منزل نہیں ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے قبلہ بھی تشریف فرمایا بلکہ قبلہ تین تشریف فرمایا تو اس سے اجازت لے کے میں دفعہ کرنا کیونکہ واقعہ تمی یہ گھر درسگاہ ہے ہمارے لئے تو حاضر خدمت ہونا بھی ضروری تھا تو میرے بزرگو دوستو یعنی ایمان کے بعد اتمنان کی منزل نہیں ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے بلکہ یاد رکھے گا چتنا بڑا ایمان ہو اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے مجھے بڑا مختصر سا وقت خطاب کرنے یاد رکھے گا یہ امتحان ہو تو پتا چلتے ہیں حقیقی مومن تھا کہ سیاسی مومن تھا میں نے گھنٹے کی تقریر ہے سا جی میں نے لفظ میں بڑا کر لی ہے یعنی امتحان ہو تو پتا چلتے ہیں حقیقی مومن تھا کہ سیاسی مومن تھا کیونکہ لباس مومن میں کچھ کعفر بھی چھپے ہوتے ہیں یعنی ہر لباس مومن رکھنے والا مومن نہیں ہوتا اور بغیر تردید چملہ کہہ رہا ہوں ہر لباس علماء پہننے والا بھی عالم نہیں ہوتا یعنی لباس پتا نہیں چلتا امتحان ہو تو پتا چلتے ہیں حقیقی مومن تھا یہ نانو سیاسی دی سمجھ ہوں نہیں ہوتے کہتے ہم اتحان ہو نا وہ سیاسی مومن تھا بات بہت کہ بھلا اب اگر آپ غور پر میں میں نے کہا لباس مومن میں کچھ کعفر بھی چھپے ہوتے جو پہلا کعفر ہیں اسے ابلیس کہا جا میں زیادہ محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے قرآن میں ہی ارتبو رکھنی ہے پہلا جو کعفر ہیں وہ ابلیس تھا اللہ کہتا وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ وہ تھا ہی کافروں میں سے جیسے اللہ نے زبان دیا وہ تھا ہی کافروں میں سے ریاض موچ پیر آمدہ دو مندیں نہیں بھول دے جنا کچھ نہ کھا دا ہوئے وہ نہیں بھول دے جنا چوکھا کھا دا ہوئے وہ بھی نہیں بھول دے مانو پتہ نہیں تو آڈینر کی ہی پوزیشن ہے تو سوچے ہیں سرکار نارا اے حری تھوڑی تھوڑی زحمت کیجئے گا کیونکہ ربش ہے تو اسی پہ مجھے گفتگو کرنی ہے کیونکہ یاد رکھے گا پہلا جو کافر تھا وہ ابلیس تھا اللہ کہتا ہے وہ تھا ہی کافروں میں سے اب وہ جب کافر تھا بیٹھا رہا فرشتوں میں بیٹھا رہا فرشتوں میں پتہ کیسے چلا کہ یہ ابلیس ہے یہ فرشتے ہیں امتحان ہوا تو پتہ چلا کہ ابلیس کون ہے فرشتے کون ہے پہلا امتحان ہوا ہے اللہ نے کہا سارے آدم کو سجدہ کرتا ہے سب نے سجدہ کیا ہے اب اس پہ اختلاف ہے لیکن جو ہمارا مسلمہ علماء نے بتایا ہے آدم کو سجدہ نہیں ہوا آدم کی طرف سجدہ ہوا آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا سجدہ و ساتھ احدیت کو ہی تھا آدم کی طرف سجدہ ہوا اب جو بھی ہے مختصرا یہ ہے کہ آدم کا عدب بتایا تھا سمجھے برمائی آدم ہیں آدم کا عدب ہوا پہلی بات میں ارس کرنا چاہ رہا ہے یعنی جو پہلا امتحان ہوا نا وہ عدب کا امتحان ہوا پہلا امتحان جو ہوا وہ عدب کا ہوا اب عدب کا امتحان ہوا تو پتا چل گیا کہ ابلیس کون ہے بڑا گہرا جملہ ابلیس کون ہے پر اس نے کون ہے یاد رکھے گا بس میں آج کل تشبیح دے رہا ہوں کہ دو قومیں جنہیں بغیر پکائے کھانا مل جاتے ہیں ایک منیس رائی تھی ایک حسین کے ماننے والے ہیں میں بندے وہاں ساکنا جڑے یکم اور ہم تو لیا کہتے ہیں انتا کرو ساڑیاں مائیس سا سن دینے پہ بھجو ایسا کیونکہ یکم سے لے کے میں بھی مختلف جگہوں پہ مائیس سے پڑھ رہا ہوں بڑے بندے ایسے ہیں جنہیں میں بخواہ ساکنا جنہ میرے خیال نہ کرو روٹی کاٹی کھا دینا بھجو ایسا یہ حسین ہے جو کھلا رہا ہے تو قرآن کہتے ہیں ایک بنی اسرائیل قوم گزری ہے جو بغیر پکائے انہیں ارہ اسے پکا پکایا ملتا تھا بڑی عزیم قوم ہے اور یاد رکھے گا بس زیادہ تمہید میں نہ چلا جاؤں کبلا قرآن میں جس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور جس نبی کا زیادہ تذکرہ ہوا ہے اسے سرکار موسیٰ کہا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے اس قوم کو فضیلت عطا کی بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی مجھے انصاف سے بتائیے گا یہ اتنی عظیم قوم ہے کہ ان کے ہاتھ سے پکانا بھی گوارہ نہیں پکا پکایا کھانا آتا تھا اور اللہ نے اس قوم کے قبلہ میں موجود ہے نخرے بھی بڑے برداشت کی میں خطیبانہ انداز میں کہہ رہا ہوں اللہ نے ان کے ناز بھی اس قوم کے بس علماء سے اتنا ہی میرا سوال ہے کہ اتنی عظیم قوم ظلیل کیوں ہو گئی اگر بات یاد رہی انشاءاللہ دن تک بات اترے گی اتنی عظیم قوم ظلیل کیوں ہوئی جس طرح وہ عظیم قوم تھی اسی طرح قرعہ عرض پہ آج کل شیعہ عظیم ہیں چاند دنوں کے جلسے ہوتے ابلہ ہانڈی ساتھ ہوتی چولے ساتھ ہوتے آٹا ساتھ ہوتے دالیں ساتھ ہوتی قرآن کی عزت کی قسم ہے میں عشروں پہ گیا ہوں میں نے بندے دیکھے وہاں تاس دن وہی قیام ہوتا ہے لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا کسی نے چولا ساتھ رکھا آپ روز محلسوں میں جا رہے ہیں سارے سارے دن کی محلسیں کسی کو توجہ ہے تیری بھاری گال لے بابا جی نہ کسی نے چولا ساتھ رکھا ہوتے نہ آٹا ساتھ ہے نہ دالیں ساتھ ہے یقین ہے کہ جن کی مجلس میں جا رہے ہیں لنگر بھی ملے گا پانی بھی ملے گا ہر بندہ اسی یقین سے یہ چہلو میں نا آج کے دن کبلہ کا گھر ہے مجلسِ حسین اربائین ہے دعا کرو کہ میرا مالک اگلے سال ہم سب کو کربلا ہو لائے اور اسی طرح کا استعمال ہو پھر وہاں ہمیں مالک تفیق بخشے کبلہ آج تو گوگل کا دور ہے یہ سارے لڑکے موبائل پہ سرچ کر سکتے اب تو علم نکتوں میں سمٹ رہا کربلا کی وادی میں جگرائے پیئے ہی حوالے سے کبلہ سائنس کہتی ہے کہ جو کربلا کا حدود اربا ہے نا اس حدود اربا میں پندرہ لاکھ سے زیادہ افراد رہ نہیں سکتے کپنی بڑی خدر کروگے یار چہلوں کا جملہ ہے میرا کہ بھلا پندرہ لاکھ سے اوپر افراد رہ نہیں سکتے میں آج سے وہ پڑھ رہا تھا کہ سات کروڑ سے اوپر بندہ کربلا پہنچ چکا ہے اب جب فرما رہے ہیں سرکر تو عجیب معاملہ نہیں جہاں پندرہ لاکھ رہ سکتے وہاں سات کروڑ بند ہیں میرے سامنے اگر کوئی ظاہر بیٹھتا ہے وہ میری بات کی تعد کرے گا نہیں تو کئی کافی ظاہرین سے آپ بات کر کے پوچھ لو خدا گواہ ہے کوئی ظاہر ایسا نہیں جو یہ نہ کہے کہ مجھے وہاں آرام کی جگہ نہیں ملی حالانکہ اکل نہیں مانتی کہ جہاں پندرہ لاکھ بندہ رہنے والی جگہ ہے بے قدری نہ کرو یاد وہاں سات کروڑ رہ رہے اور کوئی ایسا نہیں کہ جو گلہ کرے کہ وہاں مجھے لیٹنے کی جگہ نہیں ملی بلکہ آج ہی ایک ظاہر مجھے کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم جب ہم کربلا پہنچے جن بستر پہ لیٹے تھے لگتا تھا کہ اس سے پہلے یہاں لیٹا ہی کوئی نہیں ہے اللہ بھلا کرے انہیں رات والوں کا جن کے عقیدے جن کی سوچ ظاہر کے لیے اتنی بلند ہے یہاں تک تو میں اور آئی صاحب آج بھی نماز سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ اتنا کل میں نے منظر وہ خود ویڈیو اللہ قسم جی دیکھئے خدا گواہ ہے کہ میرے آنسوں نکل آئے کیونکہ بچہ میرا ہو کسی تہذیب کا بچہ ہو چھوٹا سا بچہ ہو نا تین چار سال کا وہ اپنے ہاتھ کی دی ہوئی چیز اس سے واپس مانگو وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا جن کو اللہ نے آوازیں دیئے آپ اپنے بیٹے کو چیز پکڑا لو اور اس سے واپس مانگو وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا لیکن ہم نے کل ویڈیو میں دیکھے تین چار سال کا بچہ اور اس کے سامنے چیزیں پڑی ہوئے وہ ہر آنے والے ظاہر کو دے یہ کربلا کا اثر ہے حسین وہ قریب ہے کہ سات کروڑ مخلوق گئی ہے ایک جملہ چلیں آپ کانسو آگئے ہیں میں بھی لمبا نہ کروں خدا گواہ ہے ایک بے وطن کا چہلم منانے کے لیے سات کروڑ بندے نے وطن چھوڑ دیا ایک بے وطن کے چہلم منانے کے لیے کچھ قسمت ہے میرے دادا استاد ان کا سایہ بالک سلامت رکھیں معذرت سے شاید کوئی بات ہی ایسی ہوگی کہ پدائے میں ہی بندے آسو رونا شروع ہو گئے تو میرا بھی روش نہیں کہ میں آپ کے اس اینگل کو موڑ کے پھر فضائل میں لاؤں کیونکہ پردے دار رہے ہیں میں ہر مجلس پہ آج کل آگا کہا سب بھی کہتا ہوں میں بھی ایک معاشرتی بن دوں معاشرے میں پھر تو ویر اصد جنازے پہ ہر کوئی آ جاتا ہے چہلم پہ ہر کوئی نہیں آتا چہلم پہ وہی آتا ہے جسے بھولائے آ جاتے ہیں بڑی مقبول بجلی سیاد ہر آنکھ میں آسو ہے ہر بندہ رونے کو تیار ہے ایک جملہ اللہ گواہ ہے یہ چہلم بھی اس مظلوم کا ہے میرے نبی کی شہادت ہے چہلم نہیں لفظ لینا آپ نے اتنا رون ہے جتنا میری مخدومہ چاہتی ہے اللہ آنکھ سے آنسو ہی وہ نکلے جو رضا سیدہ کا سبب بڑے یہ آنسو کمہ مولی آنسو نہیں مالکہ قائدات صحت دے ہر آزادات جتنے بیٹھے ہونا میرا مالک جن کی نیت ہے والی کربلا آپ کو کربلا بلد بیٹا رسول کا آپ کو کربلا بکھائیں آج بڑا بس رہا ہے رسول کا بیٹا آج بڑا بس رہا ہے وہ غریب الوطنی باو غیرت بدلو وہ میں بات کر رہا ہوں چہلو کی سید میرے نبی کی شہادت ہے چہلو نہیں علی مولا کی شہادت ہے چہلو نہیں امیرِ حسن کی شہادت ہے چہلو نہیں سیدہ کی شہادت ہے چہلو نہیں اگر جملہ برداشت کرو میرے سر پہ قرآن رکھو چہلو اس کا ہے جسے غسل بھی کسی نے نہیں دیا اس کا چہلو میں جسے کفن بھی کسی نے نہیں پہنایا مقبول مجلی سے یاد میرا سوال ہے شاید اس کے بعد مصاحب کی ضرورت ہی نہ رہے مجھے انصاف سے بتاؤ غریب سے غریب بندہ ہو چہلو کتنے دن بعد ہوتے ہیں نہیں تیرا آنسو بھی ہائے کرنا بھی میرا جواب ہے کتنے دن بعد چہلو کنات ہے یہ میری ماں و بہنوں یہ مرشہ ذاتیوں کے حصے کا لفظ ہے پینتیس دن بعد سینتیس دن بعد حد ہے چالیس دن بعد میرے سر پہ قرآن رکھ جس بہن کا ویر دنیا سے اٹھے نہ بڑی بھی مجبوری ہو وہ چہلو سے پہلے اپنے گھر نہیں جاتی میرے سر پہ قرآن رکھ کائنات میں واحد مظلوم رسول کی بیٹی او بیر کا جنازہ پڑھا رہا او بہن کبھی کوفہ کے بازار اللہ تری نسلوں پہ رحم کریں یار بڑی مقبول بجلی سے دعائیں بھی مانتا بڑا قیمتی جملہ اکلے دن مجھے سنائے ہمیشہ زمانے کا دستور ہے آپ مرد میت لے کے جاتے ہونا عورتیں بیٹھی رہتی مرد جنازہ لے کے چلے جاتے ہو آگا کاسم جی کربلا میں انداز بدل گئے اگر بات سمجھا گئے اس سے آگے مسائے بھی نہیں ہوتے آگا جی کربلا میں انداز بدل گئے ہمارے انداز یہ ہیں مرد جنازہ لے کے چلتے عورتیں بیٹھی رہتی ہیں اور کربلا میں انداز بدل گئے اور جنازے پڑے رہے عورتوں کے ہاتھوں میں زیور پڑے یہ حق ہے یہ حق ہے جو ہاتھ ماتم کے لیے بڑھے نا اللہ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ بنے غیرت بد لوگو عورتوں کے ہاتھوں میں زنجیرے کبھی کوفا کے بازار کبھی شام کی گلیا ازاداروں میں نے پوچھا ہے سوال اب آپ ماتم کا جمل ہے میرا بندے کہہ رہے ہیں چالیس تان بعد چہلم ہوتا ہے اب پوچھنا علماء سے کتنے دن بعد زہرہ کی بیٹی نے ویر کا چہلم کیا ہے یہ گلی گلی میں چہلم ہو رہے ہیں زنجیر اتر گئے آخری لفظ ہے اسی پہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں سید زنجیر اتر گئے میں نے پڑھ دیا زنجیر اتر گئے ہر کسی کے زنجیر اترے ہیں سید ساجدین کے زنجیر اترے نہیں اتارے گئے تھے زنجیر اترے نہیں اتارے گئے مجھ پہ سوال کرو صاحب کتاب لکھتے ہیں لہار کو قید خانے میں بولایا گیا اللہ تری نسلوں پر احمد کریا لہار کو قید خانے میں بولایا گیا فَكَتَا اتتاکا اس نے سجاد کا تو کٹا میں نے اشارے سے جملہ پڑھنے ہیں اس نے جو سجاد کا تو کٹا نہیں میرے سر پہ قرآن رکھ لے صرف توک نہیں کٹا سجاد کا کوئی اور نقصان بھی ہوا ہے اب جو سجاد کا نقصان ہوا نا صاحبِ کتاب لکھتے ہیں ایک مزدور کی آواز ہے آرام سے توقع دو میرا سجاد پہلے بڑا زخمی ہے آخری لفظ ہے رہا ہو گئے مولا سجاد نے پوچھا پوپی کون سا رستہ اختیار کرو ایک سیدھا مدینہ ایک کربلا سے ہو کے مدینہ ابھی مخدومہ نہیں بولی یا آخری محمل سے آواز ہے سجاد ہو رستہ کوئی نہیں جو میری بیٹی کی قبر پہ جائے اب جو اولاد والے بیٹے ہونا میری بیٹی کی قبر پہ جائے مخدومہ کی آواز ہے سجاد مان رباب کا دیر پہ بڑا کرچ ہے او بیٹا کربلا سو گئے بیٹی شام سو گئی ہے ازادارو پاکیزہ کافلہ آخری لفظ ہے پاکیزہ کافلہ ایک چھوٹی سی قبر پہ آیا ہر بی بی نے سکینہ کو سلام کیا جب اٹھنے لگے نا قبر سے جب اٹھنے لگے غیرت بد لوگو میں نے روایت میں پڑھے سیدو ساجدین نے ازادارو دو در نکالے بہر کی قبر پہ رکھے لکھے کہتے ہیں بہر کہتی تھی میرے کان زخبیے او میرے در چینے گئے آج سجاد در لے کے آیا ہے رباب کی آواز ہے سجاد میری بیتی کی قبر پہ دور نہ رکھے اگر کر سکتا ہے اوہ اس گھر کا چولہ رکھ میری سکینہ کا آسرا اللہ اللہ نہ پھلے لاتھا ہمیں گوا میری سکتا ہے موسیقی